موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہورر اوڈو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا ہم دونوں کا پریم پویتر تھا اور جب میں نے ہیرا کو مجبور کیا کو میرے ساتھ پھیرے کر لے تو میرے مجبور کرنے سے ہیرا بھی مجبور ہو گیا اور اس نے رام مندل میں جا کر پجاری شیو نرائن کے سامنے اگنی کے گلد میرے ساتھ پھیرے کر لی اور میں اس کی پتنی بن گئی ہم جانتے تھے مہاراج کہ آپ کو جب پتا چلے گا تو آپ کا منصولگ اٹھے گا اس لئے چھپ کر یہاں ملتے ہیں اور اس سمیں کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ ہم دونوں کو ساتھ رہنے کی آگیا دیں گے تو سچ کہہ رہی ہے بھائیہ جی کہ سوگند بلکل سچ ٹھیک ہے گھر جا کر بات کروں گا میں تجھ سے پھر میں نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا بہن کو بیٹی ہی کتنا پالا تھا میں نے ماتا پیتا جی تو پہلی مر چکے تھے محبت بھی تھی مجھے اس سے لیکن اپنی انا اور اپنا مان سب سے پیارا تھا یہ سوچ کر ہی کلیجہ مو کو آنے لگتا تھا کہ کل کا دن اگر بسی والوں کوئی بات پتا جالے کوئی کام تو کرنا تھا ایسا جس سے یہ بات راز میں رہ جائے چاہے اس کے لئے مجھے کتنی انسانی زندگیوں کی قربانی دینی پڑے بہرحال میں نے اپنے خاص آدمی امرنات کو بلا کر سی کہاں نہیں سنائی تو امرنات گدن جھکا کر بولا مجھے تو یہ پہلے سے معلوم تھا بڑا غصہ آیا مجھے امرنات پر اور میں نے گھرا کر اس سے کہا کمینے نمکھرام اگر تجھے یہ بات معلوم تھی تو مجھ سے کیوں نہ کہا تو نے ہمت نہیں پڑی تھی مہاراج ہمت نہیں پڑی تھی اب یہ بتا کیا کیا جائے مہاراج سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہرناتی جی ہی سب کے سامنے یہ سب کہنے کو تیار ہیں آپ نے پہلے کبھی غور نہیں کیا مگر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اس شادی کو چھپانا نہیں چاہتی اور بڑی ہمت سے سنسار کے سامنے آنے کو تیار ہیں نکال دوں گا اسے گھر سے باہر ٹکڑے ٹکڑے کا مختاج کر دوں گا اگر آپ یہ بات ہرناتی جی سے کہیں گے تو وہ آپ کے چلن چھویں گے خوشی خوشی گھر سے چلی جائیں گی محبت کی گھانیاں ایسی ہوتی ہیں مہاراج آپ کو اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوگی تو پھر میں کیا کروں مہارنات مجھ بتا میں کیا کروں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مہاراج آپ مجھ سے کہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں سب نے میرے ساتھ اگہداری کی ہے ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں اور وہ پجاری شیو نرائن اس نے پھیرے کرا دیئے میری بہن کے ایک نیچ ساتھ کے ساتھ جیتا رہ سکے گا وہ پہلے اسی کی زبان بند کروں گا امبارنات پہلے میں اسی کی زبان بند کروں گا جیتا نہیں چھوڑوں گا اسے مندر کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے مہاراج ویسے بھی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دولت مندوں کو اچھی نگاؤں سے نہیں دیکھا جاتا دھونی پور کے لوگ ویسے بھی آپ سے خوش نہیں ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس قدم سے وہ آپ کو نقصان پہنچانے پر دل جائیں ایک ایک کو مروا دوں گا ایک ایک کو ختم کرا دوں گا میں نے گھرا کر کہا نہیں مہاراج دھونی پور کے ساروں کو آپ نہیں مار سکتے آپ کو کچھ اور ہی سوچنا ہوگا امبارنات کی بات سمجھ میں آنے والی تھی میں سوچتا رہا پھر میں نے کچھ فیصلے کر لی میں نے کہا تو یہ کام ہموشی سے کرنا ہوگا امبارنات اور تجھ میرا ساتھ دینا پڑے گا اتنی دولو دوں گا کہ جاگیدار بن کر جیون بسر کرے گا میری عزت بچانا اس کا تیرا کام ہے امبارنات اپنی جان دینے کوئی تیار ہے مہاراج موسے بول کر دیکھیں تب میں نے امبارنات سے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنایا جسے سانپ میں مر جائے اور لاٹی بھی نہ ٹوٹے یہی کیا میں نے بادلو بھری ایک رات ہم گھر سے باہر نکلے امبارنات کو میں نے جو ہدایت دی تھی وہ ان پر عمل کر رہا تھا اس بیچ میں میں نے ہنمتی سے کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ جب دوسری رات وہ چوری چوری گھر سے باہر نکلی تب بھی میں نے اسے نہ رکا حالانکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا وہ اس پاپی اچھوٹ کے ساتھ وقت گزارتی رہی مگر میں اپنا کام آگے بڑھانے کا پورا پورا منصوبہ بنا چکا تھا میں اور امبارنات رامندر پہنچے پجاری شیو نرائن جی کو اٹھایا اور اسے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے پجاری جی سچے آدمی تھے انہوں نے ساف ساف کہا دیا کہ دو پریم کرنے والے ایک ہونا چاہتے تھے انہوں نے سنسار کی ریت کے مطابق وہ سب کچھ کر دیا جو انہیں یہ کر دیتا تب میں نے زہر کی شیشی شیب نرائن جی کو دیتے ہوئے کہا اور آپ نے جو کچھ کیا شیب نرائن جی اس کے نتیجے میں آپ کو یہ موت قبول کرنا ہوگی شیب نرائن مسکراتے پہ بولے موت اور جیون بھوان کی لیند دینا ہے اگر اس زہر سے میری موت لکھی ہے تو مجھے یہ ہر حالت میں پینا پڑے گا اگر ابھی کوئی جیون باقی ہے تو یہ زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سو میں نے دیکھا کہ شیب نرائن جی زہر کی پوری شیشی حلق میں انڈیل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ پر مڑ گئے ہم نے پہلے سے سارا بندبست کر رکھا تھا زہر نکلے ہوئے ایک سامپ کی دم مروڑ کر اسے شیب نرائن جی کے پاؤں سے چپکا دیا اور سامپ کے دانت شیب نرائن جی کے پاؤں میں گڑ گئے تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھے کہ پندت شیب نرائن مہاراج سامپ کے ڈسے سے مرے اس طرح ہم نے ہرنوطی اور ہیرہ کی شادی کے سب سے بڑے گواہ کو ختم کر دیا لیکن بات یہی تک محدود نہیں رہنی تھی دوسرا انتظام بھی کرنا تھا شیب نرائن جی کی موت پر کسی نے کوئی شبہ نہیں کیا ہرنوطی چھے راتے ہیرہ سے ملتی رہی مگر ساتھویں رات ہیرہ کے جیون میں کبھی نہیں آئی منصوبے کے مطابق ہرنوطی کو دوسرے گاؤں میں بھیجا گیا وہ سب کے ساتھ خوشی خوشی گئی تھی مگر میں اور امرناتھ آٹھ آدمیوں کے ساتھ تیار تھے ہم لوگ رات کی تاریخی میں لاکھو کے گھر پہنچے دروازہ بجایا تو لاکھو نے دروازہ کھول دیا میرے آدمیوں میں سے ایک نے اس کے سر پر لاتھی ماری اور لاکھو ہائے کہہ کر ڈیر ہو گیا تب ہیرہ باہر نکلا پھر گھر کی تین عورتوں باپ بیٹے اور بچے کو ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہیں ڈال دیا اس کے بعد پورے گھر پر مٹی کا تیل چھڑ کر آگ لگائی تھی اتنی تیز آگ لگائی تھی ہم نے اور اتنا تیل ڈالا تھا کہ کوئی ان کی مدد نہ کر پائے بیس گھر چلے تھے ساکھ سے اور ہیرہ اور لاکھو اپنے مزید پانچ گھر والوں کے ساتھ جل کر بھزم ہو گئے تھے اس گھر میں تب میرے دل کو سکون ملا ہر نواتی واپس آگی بستی والے کبھی یہ نہیں جان سکے گئے بس انہوں نے کوئیلہ ہوئی لاشی نکالی تھی ان کا کریا کرم کر ڈالا تھا مگر ہر نواتی مجھے شبا کی نظر سے دیکھتی تھی پھر ایک رات وہ میرے پاس پہنچ ہی گئی میں اس وقت اپنے کسی کام میں مصروف تھا ہر نواتی کا چہرہ دیکھ کر میں چونک پڑا اور میں نے اسے پوچھا اس کا کیسے آنا ہوا تو اس نے پرسرار لیجے میں کہا میرا سحاق کیسے بزم ہوا مہاراج مجھے کیا معلوم میں نے غصے سے کہا مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے کیا معلوم ہو گیا ہے میرے سوسر لاکھوں کے گھر میں آگ لگی نہیں لگائی گئی تھی لگائی گئی تھی کس نے لگائی امرنات بھیلچند شکتیلال پرسی رام رکھو شنکر راجن اور سونا آگ لگانے والے تھے اور آپ آگ لگوانے والے کیا بک رہی ہے میں غصے سے دھاڑا مگر میرے بدن میں سردی دوڑ گئی تھی سارے نام سچے تھے کسی نے مقبری کر دی نہ جانے کس نے زبان کول دی حرنوطی حیرت انگیز تو اب پرسکون تھی اس نے کہا شباہ تو مجھے پہلے ہی تھا بھائیہ جی آخر آپ میرے بھائیہ ہیں ہم نے ایک ماں کی کوک سے جنم لیا ہے مگر آپ نے جو انیائے کیا وہ اچھا نہیں تھا ساری کنبے کو مروا دیا بچے کو بھی نہ چھوڑا دوش تو ہیرہ کہتا مہاراج سب کا تو نہیں تھا آپ کو رحم نائین پر زندہ جلوا دی آپ نینے آنکھ میں حرنوطی جو کچھ میں نے تیرے ساتھ آج تک کیا ہے اس کا یہ بدہ دے رہی ہے مجھے الزام لگا رہی ہے ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو جا تھانے چلی جا میرے خلاف رپردرش کرا دے گرفتار کرا دے مجھے ان سب کے قتل کے الزام میں حرنوطی عجیب سے انداز میں ہنسی پھر بولی کہا تھا میں نے ہیرہ سے بھائیہ جی کہا تھا مگر اس نے کہا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بنسی راج مہاراج بڑے اختیار والے ہیں پلیس کو اپنے جال میں پھانس لیں گے مال و دولت دے دیں گے اسے اور بات ہتم ہو جائے گی لیکن اب اپنا کام ہیرہ خود ہی نپٹائے گا بنسی راج مہاراج کیا بکری ہے تو تو کہتی ہے وہ ہیرہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی ہرنوطی نے آہستہ سے کہا آیا تھا ہیرہ میرے پاس بھائیہ وہ اس سے اپنی ساری پیتہ سنائی اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر کلہ مار دیا جاتا اس سے تو یہ سوچ کر ہموشی ہو جاتا کہ چلو ہرنوطی کے بھائیہ نے مارا ہے مگر سارے مار دیا پیتہ جو کیوں مار دیا کہہ رہا تھا سب میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنا بدلہ وہ خود لیں گے تم سے سمجھے بنسی راج مہاراج میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی ہیرہ تو کہہ رہا تھا کیا فائدہ سب کچھ کہنے سے جب بدلہ شروع ہوگا تو بنسی راج مہاراج حدی دیکھ لیں گے کہنے سننے سے بھی فائدہ نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا میں بڑی بڑی آنکھوں سے ہرنوطی کو دیکھتا رہا وہ شاید پاگل ہو گئی تھی وہ ہمدرد نگاہوں سے مجھے دیکھتے بھی واپس چل پڑی میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہاں جا رہی ہے تو اب کہاں جاؤں گی بھائی آچی میرا سسرال تو ہتم ہو گیا اس نے رندے ہوئے لیچے میں کہا بے حیاء بے شرم نیچ ذات تھے وہ اس گھر کو اپنا سسرال کہتے تجھے شرم نہیں آتی جواب میں اس نے مجھے حکارت بھرین گاؤں سے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی مگر مجھے کچھ کرنا تھا اگر اس نے کسی اور قسم نے زبان کھول دی تو میرے لئے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی چنانچہ میں نے اسے دوسرے دن ایک لگ جگہ رکھ دیا میری حویلی ارکھوں کی بنائی ہوئی ہے دو حصے ہیں اس کے ایک حصہ ویران پڑا رہتا ہے میں نے اسی ویران حصے کو صاف سترہ کرایا اسے وہاں پہنچا دیا میری پتنی پہلے تو حیران ہوئی بعد میں مجھے اسے اپنا رازدار بنانا پڑا امنات وغیرہ سے میں نے ہرنواتی کی کئی ہوئی باتوں کی پوری تفصیل نہیں بتائی تھی کہ کوئی وہ ڈر نہ جائے لیکن ہرنواتی کی قید کی نگرانی کرنے کے لیے اسی کو منطب کیا تھا یہ کہا تھا کہ ہرنواتی کو اس بات کا شبہ ہو گیا ہے کہ لاکھوں کے گرانے کو مارا گیا ہے امنات میرا وفادار آدمی تھا آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں لگیا مگر میری نیندیں حراب ہوگی تھی ماراج میں یہ سوچتا تھا کہ ہرنواتی ہیرا کا نام کیسے لیتی ہے وہ بات کیسے کہہ رہی تھی کہ ہیرا نے اسے یہ تفصیل بتائی تھی ویسے تو میں نہ مانتا مگر اس نے ان تمام لوگوں کے نام بلکل ٹھیک ٹھیک لیے تھے جو لاکھوں کے گھر آگ لگانے گئے تھے پھر ایک خوفناک واقعہ بیش آیا امرنات اس کے دو ساتھی جو رات کو وہیں سویا کرتے تھے یہ جہرنواتی قید تھی اچانک ہی آدھی رات کو دیشت سے چکھتے ہوئے دوڑتے نظر آئے ان تینوں کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی شول اتنے بلند کے حویلے کے دوسرے ملازمونے نے دیکھ لیا سا بھی کٹھے ہو گئے لوگ کہتے ہیں میں تو اس پر موجود نہیں تھا انہوں نے آگ بچھانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ان کے جسموں میں لگی آگ نہ بجی اور تینوں کے تینوں ایسے جل گئے جیسے کوئلہ جل کر سخت ہو جاتا ہے پتہ ہی نہ چال سکا کہ ان کے جسموں میں آگ لگی کیسے اس واقعے سے بڑا خوف پھیل گیا تھا میں ضروری کربائیوں میں مصرف رہا بستی والوں کو اس بارے میں اتنا ہی پتا چل سکا تھا کہ کسی طرح تین آدمی جل کر بہزم ہو گئے اصل بات کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی حنمتی سے ملا تو وہ مطمئن نظر آئی ہنس کر بولی باقیوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونا ہے مہاراج تھوڑا سا انتظار کر لیں اس کے بعد آپ کی باری آئے گی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے دشمن ہو گیا ہے تو ہماری نہیں مہاراج میں نے تو ایسا نہیں کیا ہیرا مجھے پہلی بتا گیا تھا ابتدا میں وہ امرنات ان دونوں آدمے سے ابتدا وہ امرنات ان دونوں آدمے سے کرے گا میرے پر پہرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مہاراج بچا سکتے ہوتے ان کے گھروں کو اور نہیں بچا لینا جنہیں تم نے اس کام کے لیے امادہ کیا تھا میں کہاں جاؤں گی میرا کون سا ٹکانہ ہے میں واقعی پریشان ہو گیا تھا میری سمجھے نہیں آرہے تھا میں کیا کروں امرنات میرا مشیر تھا ہر طرح کے رازداری کے مشورے میں اسی سے کرتا تھا وہ نہ رہا تھا مجھے اس کی موت کا بہت افسوس تھا بہرحال پریشانی کو آغاز تو اسی دن سے ہو گیا تھا مہاراج اس دن سے مجھے پتا چلا تھا کہ ہرناتی نے اس نیچ ازا سے شادی کر لی ابھی پریشانی اور روج کو پہنچتی جاری تھی میرے بیٹے ایش و شرط کی زندگی میں پروان چڑھے تھے بڑے بیٹے کی شادی کرنے والا تھا مگر کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی پھر ایک دن پتا چلا کہ رگو اور شنکر جو کھیت میں کام کر رہے تھے سام کے ڈسنے سے مر گئے کسی ایسے سام نے ڈسا تھا جو بہت زہری لاتا دونوں کی لاشت تک نہ اٹھائی جا سکی تھی بدن کا سارا گوشت گل کر پانی کی طرح بیا گیا تھا وہ ہڈیوں کے ڈھانچے کھیتوں میں پڑے ہوئے نظر آتے تھے جہاں جہاں ان کا پانی بہا تھا وہاں زمین ایسی کالی ہو گی تھی جیسے آگ لگا دی گئی ہو اس کے بعد مہاراج وہ کھیت پھر سے سر سبز نہ ہو سکے پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری آئے ببر چند اور شکتی راج بھی مارے گئے راجن اور سونا تو پہلے ہی امنات کے ساتھ بزم ہو گئے تھے ببر چند اور شکتی کہیں سے آ رہے تھے راستے میں ان کی گاڑی ٹکرا گئی اس طرح ان کا کیمہ کیمہ ہوا کہ ان کی لاشی بھی نہ اٹھائی جا سکتی تھی اب میرے حواس جواب دینے لگے تھے میں بیمار ہو گیا تھا اتنا بیمار کے بخار اترے نہ اترتا تھا ایک دن میرے وید جی میرے پاس آئے قدی شکل کے مالک تھے میرا بیٹا کپور چند نے لے کر آیا تھا دعاوں کا بقسم کے پاس تھا کپور چند نے کہا یہ بہت بڑے نامی گرامی وید جی ہیں بڑا اچھا علاج کرتے ہیں میں آپ کو انہیں دکھانا چاہتا ہوں پتا جی میں تیار ہو گیا وید جی نے کہا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے کچھ باتیں کریں گے سب چلے گئے وید جی نے مجھے اپنے تھیلوں سے دعائیوں کی دو پڑیاں نکال کر دی اور کہا کہ میں نے پانی کے ساتھ کھالوں میں نے ایسا ہی کیا پڑیاں کھانے کی دیر تھی کہ مجھے اپنے بدن میں بڑی طاقت محسوس ہوئی یوں لگا جیسے میں ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں میں نے قیدت سے وید جی کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگے پھر بولے اگر ابھی سے مرگے تھاکر اگر ابھی سے مرگے تھاکر بنسی راج تو بات کے کام کیسے دیکھ سکو گے میرا تمہارے پاس آنا تو بہت ضروری تھا تمہیں ابھی جیتا رہنا ہے مہاراج بہت عرصے تک جیتا رہنا ہے تم نے میرے پریوار کو ختم کیا ہے اپنا پریوار ختم ہوتے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور جب میں نے حیران ہو کر وید جی کے چہرے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گی ہم نے تو پھیرے کیے تھے آپ کی بہن سے مہاراج کوئی گناہ نہیں کیا تھا سوئی کار کر لیتے ہمیں تو کیا ہو جاتا اور پھر دوشی تو ہم تھے ہمارے پتا جی کو بھی مار دیا تم نے ماتا جی کو بھی مار دیا ہمارے بتیجے کو بھی مار دیا کیا سا انیائی کیا تم نے مہاراج ہم تو ہرناوتی کی وجہ سے ہموش ہو جاتے ماف کر دیتے تمہیں مگر دوسرے ماف کرنے کو تیار نہیں ہیں جیتے رو وہ تو مارے گئے جنہوں نے ہمارا گھر پھونکا تھا اور اب تمہارے پریوار کی باری ہیں مہاراج پانچ بیٹے ہیں تمہارے دو بیٹی ہیں بیٹیوں کی تو شادی کر دی تم نے ان کا نمبر سب سے بعد میں آئے گا پہلے اپنے ان پانچ ستونوں کو گرتے دیکھ لو ہم ایسا کر دیں گے مہاراج کے تمہارے گھر میں پھر کبھی روشنی نہ آئے ہم تمہاری ساری دیوالیاں بجھا دیں گے ہم سب نے یہی فیصلہ کیا ہے مگر تمہیں جینا ہے بیمار ہو گئے یہ تمہاری مرضی ہے ذرا صحت مند رہو تاکہ اپنے کیئے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ کہہ کر ہیرہ دروازے سے باہر نکل گیا میرے پورے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی کوئی شباہ نہیں تھا کوئی دھوکہ نہیں تھا جو کچھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو کچھ سنا تھا اپنے کانوں سنا تھا دل خون ہو کر رہ گیا تھا اس نے میرے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ مجھے اپنی اولاد اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی بڑا بدھواس ہو گیا تھا میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں میرا بیٹا جو سب سے بڑا تھا میری اس بیماری پر کافی توجہ دے رہا تھا ایک بار اس نے پوچھا میرے مند کو کیا روگ لگیا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح میری دنپتنی بھی زد پر آ گئی میں نے ساری کہانی ان لوگوں کو سنا دی میرا بڑا بیٹا ہنسنے لگا پھر بولا یہ آپ کا وہم ہے مہراج آپ کے دل میں چور بیٹھ کے وہ سارے جو مرے آپ کو ان کی موت کی وجہ معلوم ہے حادثے ہی ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ کیسے حادثے ہوئے تھے ذرا مجھے بھی تو بتا دو انسانی جسموں میں آگ لگ جائے ناغ ایسے کاٹے کے بدن پانی ہو جائے یہ سارے کیل کیا تم انسانی کیل سمجھتے ہو یا صرف حادثہ کیا سکتے ہو وہ لوگ بھی کچھ متاثر ہو گئے تھے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آسکی پھر مہراج میرا سب سے بڑا بیٹا میرا سب سے بڑا بیٹا ایک دن صبح جب گھر والوں نے اسے نہ پایا تو اس کے کمرے میں سے پکارنے گئے نوکر نے اس کی لاچ چھت کے کنڈے سے لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس کے زباروں آنکھیں باہر نکل پڑی تھی یہ نہیں پتا چلا کہ کس نے اسے سولیب لٹکایا ہے زمین سے آٹھ فٹ انچا لٹک رہا تھا گردن میں رسی ڈلی ہوئی تھی اور رسی کنڈے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی پولیس کو بلا لیا گیا پولیس نے بنا سارا کام کیا مگر مجھے ہیرہ کی بات یاد تھی میرا دماغ اسی طرف جا رہا تھا جو حشر ہو سکتا تھا میرے من کا مہراج آپ کو پتا ہے اسی بیٹی کی شادی میں کرنے والا تھا سب کچھ چوپٹ ہو کر رہا گیا تھا مہراج میں اپنی جیون بھر کی کمائی لٹا بیٹھا تھا اپنے ہاتھوں ہرنواتی کے پاس پہنچا ہاتھ جوڑ کر اس کے چنوں میں جھو گئے اور اس سے میں نے کہا اگر ہیرہ اسے ملتا ہے تو ہیرہ سے کہے کہ وہ ہم پر رہم کرے ہرنواتی نے مسکراتی نگاہوں سے ملے دیکھتے ہوئے کہا آپ نہیں کسی پر رہم کیا ہے مہراج آج تک آپ رہم کا نام جانتے ہیں تو بھی ان کی موسی ہے ہرنواتی تیری بھی تو کچھ لگتے ہیں وہ میں نے رو کر کہا کوئی رشتہ نہیں ہے تم سے میرا کہہ دی ہوں میں تمہاری میرا تمہارا سید و سیاد کا رشتہ ہے بس تم نے اس کا پورا کٹم مال دیا اس نے سوگند کھائی ہے وہ بھی ایسا ہی کرے گا ہرے رام ایسا مت کہہ ہرنو ایسا مت کہہ بچا لے اپنے بتیجی بتیجیوں کو بچا لینے ہون کا بدلہ ہون سب مریں گے سب مریں گے کوئی نہیں بچے گا اس مہینے کے بعد میرا گویندہ مارا گیا وہ بھائیوں میں سب سے تگڑا جوان تھا سب سے خوبصورت جوان تھا دیکھنے والے سے دیکھتے تھے تو اس کی جوانی پر رشت کرتے تھے مہاراج میرا گویندہ رات کو کھا پی کر اور آرام سے سویا آدھی رات کو اس کے کمرے سے چھینے کی آوازیں سنائی دی وہ حلق پھاڑ پھڑ کر چیخ رہا تھا سب کو پکا رہا تھا ہم سب اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے بند تھا بہت سے نوکروں نے ملکہ سے توڑا اندر کمرے میں دھوہ بھرا ہوا تھا مہاراج گہرا گاڑا کالا دھوہ جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اب گویندہ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی پہلے جب اس کی چیخیں سنائی دی تھی تو پوری طاقت سے چیخ رہا تھا وہ بعد میں اس کی آواز مددم ہوتی چلے گئی تھی دروازے کھڑکیاں سب بند تھے اور میں نے پہلے کڑیل گویندہ کی لاش زمین پر اکڑی ہوئی پائی اس کا چہرہ بڑا بیانک ہو گیا تھا مہاراج یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن دبا کے سے مار دیا ہو اور پھر ہمیں ایک کہکہ سنائی دیا بھلا میں اس کہکے کو نہ پہچانوں گا اسی پاپی ہیرہ کا کہکہ تھا وہ جیسے اپنی کامیابی سے بڑا ہوش ہو مہاراج ہم پر جو بیٹی ہمارا من ہی جانتا ہے جو کر بیٹھے تھے وہ تو کر ہی بیٹھے تھے مگر اس کے بعد مہاراج جو ہو رہا تھا وہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ایک بار پھر میں ہرنویتی کے پاس گھڑ رہا تھا ہوا پہنچا مگر وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے وہ بھی پاگل ہوش کیا من تو چاہتا ہے سوسری کو زندہ چلا دوں آگ میں سب کچھ اسی کے وجہ سے ہوا ہے مگر مہاراج ہمت نہیں پڑتی گویندہ کے بعد میرا ایک اور بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا ایسا پاپی باپ ہوں میں جو مرنا چاہتا ہوں مگر موت بھی سے نظر انداز کر چکی ہے نہیں آتی موت بھی مجھے سمیٹنے بگوان کے لئے میری مدد کریں دو بیٹے اور بیٹیاں ہیں میرے تین بیٹوں کو سبر کر چکا ہوں بڑا دل پتھر کر لیا ہے مجھے جیون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آج مر جاؤں تو سارے پاپ کر جائیں گے مگر جیتے جی یہ نہیں دیکھ سکتا ایک ایک کر کے سارے میرے آنکھوں کے سامنے ہتم ہو جائیں کانہ پینہ ہتم ہو چکا ہے میرا مہراج جب بہت بھوک لگتی ہے تو تھوڑی بہت کوئی چیز کھا لیتا ہوں چھے چھے دن کے فاقے کی ہیں میں نے صرف اس حیال کے بھوک اور پیاس سے مر جاؤں مگر موت نہیں آتی میری ہی طرح میری دھرپتنی کا بھی حال ہے علاقہ وہ تو بے گناہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا مگر مجھ سے زیادہ مر رہی ہے میری مدد کر سکتے ہیں تو اللہ کے نام پر میری مدد کریں آپ مسلمانوں کے نام پر اگر آپ سے کوئی مدد مانگی جائے تو سنا ہے تو سنا ہے مسلمان اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں سوال کرنے والوں پر میں سوال ہوں مہاراج آپ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے میں نے اگر بھگوان نے اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو مجھ پر حرچ کر دیں دعائیں ہی دے سکوں گا اس کے بدلے اور کچھ نہیں کر سکوں گا مہاراج ساری بستی والے مجھے نفسند کرتے ہیں اگر آپ حکمتے میں ان ساری بستی والوں کا سامنے ان کے چردوں میں گر جاؤں تو میں اپنی انا توڑنے کیلئے تیار ہوں یہ انا مجھے ورسے میں ملی تھی مہاراج مگر میرے ورسے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا وہ اس طرح بلک بلک کر رویا کہ میرا دل پانی ہو گیا جو کہانی اس نے سنائی تھی اس میں اس کے ظلم کی داستان چھپی ہوئی تھی لیکن اب بنسی راج ایک تھکاوہ کر رہا تھا اس نے پھر کہا اگر میں بستی والوں کے سامنے دن کی روشنی میں آپ کے پاس آتا تو جوتے مارتے میرے سر پر اتنی باتیں کرتے وہ کہ مجھ سے صحیح نہ جاتی اس لئے مہاراج رات کا یہ سمیں چنائے آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے پتا ہے لیکن مگر مجھے جو تکلیف ہے مہاراج ایک ڈپتا ہوا آدمی ہر اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ہاتھ آزکے میں بھی ویسا ہی آپ کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف میں بھول گیا ہوں مجھے ماف کر دیں میری مدد کریں اس نے دونوں ہاتھ جوڑے آنکھوں سے آنسوں کا سلا بہرہ تھا چہرہ ہسرہ تو یاز کی تصویر بناوا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر میں نے آہستہ سے کہا آج کی رات مجھے دو بنسی راج کل میں تم سے اس بارے میں بات کروں گا میں کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اس کا تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا لیکن کل میں تمہیں بتا سکوں گا کہ میں تمہاری کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مہاراج دو بیٹے اور دو بیٹیاں رہ گئی ہیں میری بیٹیاں اپنی سسرالیوں میں ہیں ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں جیسا کہ ہیرا کہتا ہے میرے سارے پریبار کو میری آنکھوں کے سامنے حتم کر دے گا تو مہاراج بیٹوں کے بعد بیٹیوں کا نمبر آئے گا اس کے بعد نماز سے نمازیوں کا پتہ نہیں کیا کیا کرے گا کیا سب کو مار دے گا مہاراج بڑی امید لے کر جا رہا ہوں بڑی آس لے کر جا رہا ہوں دھونی پور والے آپ کا نام لے رہے ہیں میں بھی بڑا سہارا رکھتا ہوں آپ کا مہاراج بڑا سہارا رکھتا ہوں تم جاؤ بنسی راج بس اب جاؤ میں نے کہاو بنسی راج اسی راستے سے واپس چلا گیا جس راستے سے آیا تھا میرے لئے بڑی مشکلات چھوڑ گیا تھا وہ بہر طور مجھے اپنا فرض پورا کرنا تھا میں نے نیند کا خیال ترک کر دیا پانی تلاش کر کے وضوکیہ دوزانوں بیٹھ گیا میں اپنے لئے رہنمائی چاہتا تھا اور میری رہنمائی ہو گئی میرے دل سے آواز عوری کے گناہ کرنے والا گناہ کر بیٹھتا ہے اس کا حساب کتاب اللہ کے حوالے انسان کو انسان پر رحم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے تو اسے اسے گریز نہیں کرنا چاہیے بات اگر صرف بنسی راج کی ہوتی تو بنسی راج ہر سزا کا مستحق تھا اور وہ بھی جو اس کے ساتھ شریک تھے لیکن وہ شریک نہیں تھے جنہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا اور یہ حبیث روکہ کرنا ماں ہے جو بھٹک گئی ہے انتقام کی آگ میں جل رہی ہے اور وہ عورت بھی بے پسور ہے جو ماں ہیں باپ نے جرم کیا سزا بس اسی کو ملتی تو مناسب تھا لیکن ماں اس جرم میں شریک نہیں تھی اور جو غم اس کو ہو رہا ہے وہ جاری نہیں رہنا چاہیے یہ روشنی کی رہنمائی تھی مجھے اتمنان نصیب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میں بنسی راج کی مدد کر سکتا ہوں اور اس کے بعد مجھے مدد کرنے کا طریقہ دریافت کرنا تھا وہ میرے رہنمائی ہو رہی تھی میں نے اپنے بستہ پر بیٹھ کر کمل اپنے چیر پر ڈھک لیا تھا اور تصورات کی ہوایں مجھے اڑا کر نجانے کہاں سے کہاں لے گئی تھی صبح کی نماز کے بعد جب نمازی مزر سے واپس جلے گئے تو حافظ حمید اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے میں نے حمید اللہ صاحب کو بتایا حمید اللہ صاحب رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا تھاکر بنسی راج دیوار پھلانکہ میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی شاید آپ کو اس کا علم ہو کہ دونیپور کا تھاکر بنسی راج کسی مصیبت میں گرپتا رہے ایسی ویسی مصیبت کی ایک اپنی پھل پار ہے تین بیٹے ہلاک ہو چکے ہیں اس کے اور بڑی پرسرار داستانیں سنائی جارہیں اس کی سسلے میں مگر وہ آپ کے پاس مدد کے لیے ہے تو حیرت کی بات ہے وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹنے دیتا اس کی انار ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ دونیپور کے ہر شخص کے ساتھ نے ناک رگڑنے کو تیار ہے میرا حیال ہے حافظ صاحب اب اس کے باقی بچے کو زندہ رہنا چاہیے انتقام کا یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے سزا اگر صرف اسے ملے جس نے گناہ کیا ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے جو بے گناہ ہوں انہیں کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں ملنے چاہیے حافظ حمیداللہ صاحب نے مجھے گہری انگاؤں سے دیکھا پھر بولے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں مسعود میاں تو ٹھیک ہے اس اسلے میں جو خدمات ہوں گی انہیں سر انجام دینے کے لیے میں تیار ہوں میرے ہونٹ پر مسکرات پھیل گئے اور میں نے کہا بس آپ کی دعائیں درکار ہوں گی مجھے اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے حافظ حمیداللہ صاحب مسکرات کر ہموش ہو گئے پھر میں نے ان سے پوچھا بیسے بستی والے بھی بنسی راہ سے نفرت کرتے ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے سب اس سے گھن کھاتے ہیں وہ بڑا سرک کے شاد میرا چکا ہے اس کے ہاتھوں ہمیشہ ہر ریک کو نقصانی پہنچائے آج کے اس کے بہت سے کرندے اس کی کنجوسی سے تنگ ہیں کم بخت کچھ بھی نہیں دیتا کسی کو سب کچھ ہڑپ کر لینے کے چکر میں رہتا ہے آپ دیکھ لیں مسعود میاں اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے تو اس کا کام کریں ہو سکتا ہے حمیداللہ صاحب کے اس سے بہت تو کوئی بہتری بھی ہو جائی ہے نہیں انہیں کچھ مل جائے جنہیں اس کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ملتا وہ تو اپنے آپ کو اتنا مجبور اور بے قصد ظاہر کر رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے اب اسے اپنے دندولوں سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو برحال دیکھ لیتے ہیں اس کی مدد تو کرنا ہی ہوگی ہاں یہ بتائیے کس تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کی حویلی تک لے جا سکتا ہوں یہ کونسا مشکل کام ہے بس ذرا لوگوں سے چھپ کر جانا چاہتا ہوں تاکہ بلا وجہ شورت نہ ہو پائے اس اس لئے میں شورت سے بہت سی رکافٹے درمیان میں آ جائیں گی میں نے کہا اس کے لئے تو میرے خیال میں رات ہی کا وقت مناسب ہوگا آج کا دن گزار لیجئے عشاء کے بعد نکل جائی ویسے بھی رات کے ایک حصے میں دونی پرک کی بسی مکمل برسکون ہو جاتی ہے یہاں راتوں کو کوئی رونک نہیں ہوتی میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا آپ بس مجھے وہاں تک کا پتہ بتا دیجئے باقی سب میں خود دیکھ روں گا میں نے حمید اللہ صاحب سے اتفاق کر لیا رات کو حمید اللہ صاحب نے میں ساتھ جانا چاہا لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے تنہا جانے دیں یہ ضروری ہے مجبوراں وہ رک گئے البتہ انہوں نے مجھے بڑی وضاحت سے حویلی کر آسا بتا دیا تھا میں چل پڑا حمید اللہ صاحب نے سچ کہا تھا پوری بسی شہریں ہموشہ بنی ہوئی تھی کتے تک نہیں بھونک رہے تھے اکہ دکہ گھروں میں سے روشنی جلک رہی تھی ورنہ زیادہ گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے کبھی کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے جاتی اور پھر خاموشی پھیل جاتی میں بستی کے کھلے میدان میں نکلایا جہاں میدان کے بیچوں بیچے ایک چبوترہ نظر آ رہا تھا جس کے این درمیان میں ایک بڑھ کا درخت پھیلوا تھا درخت کے نیچے ایک دیا روشن تھا اور اس کی لرسلی روشنی میں کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے حمید اللہ صاحب نے اس درخت کے بارے میں بتایا تھا سیدھے چلنا تھا اور میدان کے احتتام سے بائیں ہاتھ مڑ جانا تھا مگر میں نے سوچا ان بیٹھے ہیں لوگوں سے اور تصدیق کرلوں چہاں چہاں ان کی طرف بڑھ گیا قریب پہنچ کا اندازہ ہوا کہ وہ عورتیں تھیں لینگا اور چولی پہنے وے سوگوار بیٹھیں تھیں ان سے کوئی دوگز کے فاصلے پر ایک شخص کٹوں سے اونچی دوتی باندے اشلکہ پہنے گھٹوں میں سر دی بیٹھا تھا اور درمیانی عورت کی گود میں ایک تقریباً سات سال کا بچہ سو رہا تھا ان کے سنداز پر مجھے حیرت ہوئی نہ جانے بچاری کس مسئیبت کے شکار تھے کیا بات ہے بہنو یہاں کیسے بیٹھی ہو دھیرہ ارتھی مانگ رہا ہے میں سے ارتھی کہاں سے دوں اس عورت نے کہا جو بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی کیا مانگ رہا ہے میں نے کچھ نہ سمجھ کر پوچھا میں نے جو کر بچے کو دیکھا پھر بری طرح چونک پڑا بچے کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس کا جسم اکڑا ہوا تھا کوئلے کی طرح سیاہ ہو رہا تھا اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمک نہیں تھی جہرے کے نقوش تک جل کر بگڑ چکے تھے ارتھی ارتھی کہاں سے لاؤں ارتھی عورت نے جنجنا کر کہا فکتن بچے نے گردن اٹھائی اور پھٹی پھٹی آواز میں ہی ہی کر کے رونے لگا پھر بھیانہ کھواز میں بولا بپو ارتھی ارتھی پھر اس کی گردن اپنے لگا پہنچ گئے اسی وقت گھٹوں میں سر دیئے شخص نے گردن اٹھا کر کہا میں بتاتا ہوں میاں جی سنو میں بتاؤں بستی کے بیس گھر جل گئے تھے چار ہمارے ناتتاروں کے تھے وہ بیچارے اپنی مسئیبت میں پڑ گئے کلیا کرم کون کرتا ہمارا خطے کی طرح جلے ہوئے شریف گزیٹے اور شمشان ڈالائے چیتائے تو جیتے جی فک گئی تھی ہماری بڑے تو سمجھدار تھے مگر دھیرہ بچہ ہے جیت کرتا ہے پگلہ کہیں کہ تم جاؤ اپنی گل گوٹی مت کر خود چپ ہو جائے گا سسرا اس نے کہا گردن دوبارہ گھٹوں میں دبا لی میرے رنگٹے کھڑے ہوگے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا میں دو قدم آکے بڑھا اور گھٹوں میں سر دی آدمی کے قریب پہنچ گیا تم لاکھو ہو میں نے پوچھا اور اس نے پھر سر اٹھا لیا اس بار اس کا چہرہ اور بھیانت نظر آنے لگا ہے نہ تھے میاں جی تھے چھوڑا ایک نہیں اچھی ذات والے نے سب ریمار دیئے سب حضم کر دیئے کتوں نے کوپنیاں پھار دی ہماری دیکھو یہ دیکھو اس نے سر چکا دیا اس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پھر وہ اوندے موچ موترے پر گر پڑا اس کے بدن سے دھوہ اٹھنے لگا پھر ناک بند کرنے سے دم گھٹا تو ہاتھ اٹھا لیا مگر چبوترا خالی پڑا تھا نہ عورتیں تھی نہ بچہ نہ لاکھو اور نہ ہی چرا تاریخی میں لکٹا بڑھ کا درہت بھیانک سناٹے میں تنہا کھڑا تھا یہ منظر بہتوں کی جان لے سکتا تھا ہو سکتا ہے یہ حبیث رویں اکثر لوگوں کو نظر آتی ہوں چھنڈی سانس لے کر وہاں سے آکے بڑھ گیا میدان عبور کر کے جب بائیں طرف مڑا تو پرانی طرز کے حویلی نظر آئی یقینا دونی پوچسی کی سب سے بڑی امارت تھی حویلی کے دروازے پر روشنی نظر آ رہی تھی لیکن پوری حویلی پر ہموشی تاری تھی میں آکے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر پہنچ گیا کوئی ہے بھائی میاں کوئی ہے میں نے آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں ملا تیسری آواز پر کچھ آہٹیں سنائی دیں اور گیٹ کی زیلی کھڑکی کل گئی سفید موٹے کھیس میں لپٹے ہوئے ایک شخص نے ہاتھ میں پکڑی و لاتے ان اچھی کر کے میرا چہرہ دکھنے کی کوشش کی پینہ شکوار لیجے میں کہا کون ہو بھائیہ تم یہ بنسی راج کی حویلی ہے نہ تمہاری ہے لے جا اٹھا کر ارے تو ہو کون چھوچڑے آدمی نے پوچھا مجھے بنسی راج سے ملنا ہے کیوں ملنا ہے بلائے ہیں انہوں نے مجھے آدھی رات کو بلائے ہیں جھوٹ بولو اگر وہ حویلی میں موجود ہیں تو انہیں خبر دے دو کہ انہوں نے بلایا تو وہ آیا ہے آؤ اس نے کہا میں اندر داہل ہو گیا اتنی رات تو نہیں ہوئی کہ یہاں یہ سناٹا قائم ہو جائے مگر ظاہر ہے چھوٹی بستی ہے اور پھر حویلی کی فضاء میں حف و حراس چھایا ہوئے سب لوگ پونے خدروں میں گسے ہوئے ہوں گے یہ شخص غالباً چوکی دار تھا خود بھی سوتے سے اٹھ کر آیا تھا اس لئے بگڑا ہوا تھا بڑے گیرے سے حویلی کے اصل رہائشی علاقے کا فاصلہ اچھا خاصا تھا چوکی دار میرے آگے آگے چلتا رہا سامنے اس سم سے جانے کی وجہ سے اس نے بگلی سم تک تیار کی غالباً مختصر راستے سے لے جا رہا تھا میرا اندازہ درست نکلا اور چند سیڑیاں چڑھ کر اندر ایک غلام گردش میں داہل ہو گیا نیم تاری کے راستے پر وہ آگے بڑھتا رہا کئی موڑ مڑے آگے بلکل اندھیرہ تھا اگر اس کے آت میں لالٹین نہ ہوتی تو آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا تم مجھے بنسی راج کے پاس لے جا رہے ہو یا پوری حویلی گھم آ رہے ہو پوری حویلی تو تم ساری رات میں نہ گھم سکو گے مہاراج چوکی دار نے عجیب سلیجے میں ہنستے ہوئے کہا اور کتنا چلنا ہے آؤ اس نے ایک جگہ رک کرکا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے لالٹین نیچے رکھی اور شاید کوئی دروازہ کھولنے لگا پھر دوبارہ لالٹین اٹھا کر بولا آؤ اندر چل کر بیٹھو مہاراج کو حبر کر دوں لانت ہے میں نے کہا دروازے کو ٹرول کر اندر داہل ہو گیا یہاں روشنی نہیں ہے یہاں روشنی نہیں ہے میرے مجھ سے نکلا مگر اس کے ساتھ ہی اگلا پاؤں خلا میں لہرائے ایک دم توازن بگڑ گیا سمجھنے کی کوشش کی لیکن نہ سمجھ سکا دوسرے لمحے میرا بدن خلا میں نیچے جا رہا تھا میں نے بے اختیار دونوں طرف ہاتھ مارے مگر پکڑنے کے لئے کچھ نہیں تھا میں کسی گہرے کوئے میں گر رہا تھا چند لمحات کے لئے سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوگی کلیجہ خلق میں آگیا میں بکتاکار نہیں تھا جو کچھ گزری تھی نگہانی تھی اسی میں سب کچھ ہو گیا تھا لوگ بھی سمجھ لیں لیکن میں ہر چیز سے متاثر ہوتا تھا لوگ کچھ بھی سمجھ لیں لیکن میں ہر چیز سے متاثر ہوتا تھا اس وقت میں شاید اسی احساس کا شکار تھا کہ اتنی گہرائے میں گروں گا تو جسم کا کیا حشر ہوگا گہرائیاں ختم ہوئی مگر آخری لمحات میں جیسے بدن ٹھہر گیا پاؤں سیدھے ہو گئے پیروں کے نیچے زمین محسوس ہوئی کوئی دباؤ نہیں پڑا تھا بدن ساکت ہو گیا تھا لیکن گھور تاریکی تھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہ کفیت بھی کچھ لمحات رہی پھر آہستہ آہستہ اجالہ تھا پھیلنے لگا آس پاس نظر آنے لگا یہ کواں تو نہیں تھا اچھی خاصی وسیع اور ریز جگہ تھی گھسے ہوئے گول پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے میں بھی ایک بڑے پتھر پر کھڑا ہوا تھا البتہ اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اسمان کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرو کیا تھا یہ سب چوکیدار کون تھا بدن کو جنبش دی پاؤں آگے بڑھائے اور انہی پتھروں پر جماتا ہوا آگے بڑھا کوئی تیس چالیس قدم نکل آیا اب چار طرف مدم سی روشنی پھیل گئی تھی یہ روشنی نہ تو تاروں کی روشنی تھی نہ کسی مصنوعی شیعہ سے پیدا ہوئی تھی بس آنکھوں کو نظر آ رہا تھا لیکن آس پاس کچھ بھی نہیں تھا پیر اچانک اکب سے کسی کے پتھروں پر چلنے کی آواز آئی اور میں چونکر پلٹ پڑا ایک انسانی جسم تھا لباس سے بنیاز سیاہی مائل میری طرف آ رہا تھا میں اسے دیکھتا رہا جب وہ قریب آیا تو دل پر جو ہلکا سا اثر پڑا سب کچھ مکمل تھا مگر چہرے پر کچھ نہیں تھا ناک آنکھیں نہ ہون بس بے خطوحال کا ایک گول سا چہرہ نظر آ رہا تھا مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گیا کون ہو؟ میں نے پوچھا ماما ہے توہار دیکھو ان رہے آواز آئی بھانجا ہوں تمہارا میں بے اختیار مسکرہ پڑا ویسے یہ آواز اس چوکیدار کی بھی نہیں تھی جس نے مجھے فریب دے کر یہاں پہنچا ہے تھا ٹھٹھول کرے ہیں نیا جی ہم کا جانت نہ ہی تے سارا ٹھٹھول نکال دئی ہے ہاں منتر پڑھویں آئے رہے پڑھ منتر ہاں مدر دیکھیں تورے منتر وا ہیرا ہو تم میں نے پوچھا بھٹی میں کیا ہیرا تے حویلی میں کہے آئے رہے ادھر توخار کا کام نہ ہوئی ہے ہم کہہ دیت ارے اس پاپی کے لئے گرے ہیں تے جس نے ہمار کا ترسا دیئی ہے سب کے ساتھ بدلہ لیں گے اس سے ہاں تم کون ہو مجھے بتاؤ میں نے کہا اور چند قدم آگے بڑھا کر اس کے پاس پہنچ گیا لیکن اچانک ہوا کا ایک جھونکہ سا آیا اور میں نے اس کے سیاہ جسم کو بکھر کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھا گول چکریں پتھروں پر جلے ہوئے کوئلے کی راک بکھری نظر آ رہی تھی کھو کا کچھ بتانے کی جرورت نہ ہے ہم کا تے اپنی سنبھال دوسری طرف سے آواز آئی اور میرے مجھ سے ہلکی سی آواز نکل گئی وہ دوسری طرف اسی طرح کھڑا تھا مجھے یہاں کیوں لائے ہو میں نے سنبھل کر پوچھا حویلی ماں بہت سارے رہے ہیں حویلی ماں بہت سارے رہے ہیں تے ادھر اپنا چکر نہ ہی چلا سکت یہ کونسی جگہ ہے میں نے قدم پھر آگے بڑھائے اور ہوا کے ساتھ پھر اس کی راک بکھر گئی مگر اس کی آواز تیسری سمہ سے سنائی دی تھی تو ہار ماما کی سسرال تے اب جیتے جی یہاں سے نہ نکل سکت میرا چہرہ اس طرف گھوم گیا وہ موجود تھا تو مار تو مجھے میں نے کہا آرے ہم کاہ مارے سسر بھوک پیاسے خود ہی مر جائی ہے اس نے کہا پھر تم یہاں کیوں آئے ہو تو ہار باپ کی مرٹھی آرے وہ ہم کا آنے کو منع کرت ہے اب بیٹوا سب پتا چل جائے گا پھر تم یہاں کیوں آئے ہو یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے وہ ہم کا آنے کو منع کرت ہے اب بیٹوا سب پتا چل جائے گا جب ناک ہنکاریں گے بچھوان ناچیں گے تو ہار چاروں طرف ہوں میں نے تمہیں پہچان لیا سنا تمہارے بارے میں آج دیکھ بھی لیا بتاؤں تم کون ہو جارے ہوں اس نے ہکارہ سے کہا چھراوے ہو میں نے کہا اور فکتنی ہوا کا جانا پہچانا چھونکا مجھے محسوس ہوا مگر اس بار اس جگہ اس کی راکری بکری دی بلکہ وہ غائب ہو گیا تھا چوتھی بار اس کی آواز کہیں سے سنائی نہ دی یہ خیال میرے ذہن میں ایسے ہی نہیں آ گیا تھا بہت پرانی بات تھی جب میرے ساتھی یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا میں محصوم لیکن سمجھدار تھا اور کہانیوں سے دلچسپی رکھتا تھا کسی بزرگ نے ایک چلاوے کی کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا اور کیسا ہوتا ہے وہی کہانی یاد آ گئی تھی اور میں نے اسے چلاوہ کہا تھا یہ بھی سنا تھا میں نے اس کہانی میں کہ اگر چلاوے کو پہچان لیا جائے تو وہ غائب ہو جاتا اور پھر نظر نہیں آتا اس وقت یہ سب کچھ بلکل سچ ثابت ہوا تھا وہ سو فیصد چلاوے چلاوہ ہی تھا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں کیا اس کے الفاظ یہ بتاتے تھے کہ حویلی میں بقاعدہ بری ارواح کا بصیرہ ہے اور زیادہ لوگ بنسی راج کے ستائے ہوئے ہیں اب یہ تو سوچ نہیں سکتا تھا میں کہ ایک ایسے ظالم آدمی کو نظر انداز کروں جس نے بہت سو پر ظلم کیے ہیں اب ان کی سزا بغت رہے کیونکہ مجھے حدایت مل چکی تھی بعض معاملات میں انسان بھی کسی وجہ سے کسی طرح بچ جاتا ہے اس کے تینوں بیٹوں کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا باقی میں نہیں جانتا تھا آگے مجھے کیا کرنا ہے میں نے وہاں سے قدم آگے بڑھا دی دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اس جگہ کی بست کتنی ہے پتر پر سے گزرتا اور میں آگے بڑھتا رہا ایک بار پھر مجھے کچھ آوازیں سنائی دی ذرا سی گہرائی نظر آ رہی تھی اور میں نے کنارے سے سمت میں دیکھا تھا کوئی خاندان موجود تھا جس سے میں بڑھ کے درخت کے نیچے مل چکا تھا لڑکے نے آنکھیں کھول کر میز اب دیکھا اور لاکو سے بولا بپو ارتھی چاہیے سندور چاہیے گی چاہیے لکڑیا جلا دو بپو بھوک لگ رہی ہے لاکو نے ویسی گدر اٹھائی ادھر ادھر دیکھا پھر جڑکا لڑکے سے بولا ارے چھپ کر جان جائی بھوک لگ رہی ہے تھے ارتھی چاہیے ارے ہم سب کو نہ ہی دیکھ رہے ہمارے پاس کھا ہے بپو بھوکا ہوں لڑکا بولا تو پھر ادھر دیکھ وہ کھڑا ہے اسے کھا لے اسی کو کھا لے میں کھا کروں لاکو نے کہا وہ لڑکے نے بھاڑ سا موں کھول دیا عجیب ہو رہی منظر تھا یہ بھی بار بار یہ کہنا مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا دل اس قدر مضبوط ہو گیا تھا اسے منازل سے بند نہیں ہوتا تھا ورنہ یہ سب کچھ خوشمندی کی نگاہ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا لڑکے کا سر بہت بڑا تھا بدن سوکھا ہوا تھا اتنا سوکھا ہوا تھا کہ یقین نہ آئے سر اسی منازل سے بڑا تھا اس نے گولگول آنکھوں سے میرے دیکھا اور موں کھول دیا اتنا بڑا موں اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اچھی خاصی گیند اس کے موں میں چری جائے چہرے پر انتہائی خوفناک تاثرات لیے وہ اپنے سوکھے سوکھے قدموں سے چلتا ہوا اور میری جانب بڑھا شاید انہیں توقع ہو کہ میرے حلق سے عبدالخراج چیخ بلند ہو گیا میں پلٹ کے بھاگ نکلوں گا لیکن میں اسے دیکھتا رہا لڑکا اہستہ اہستہ آگے بڑھا میرے قریب پہنچ گیا میں نے دونوں ہاتھ پھلائے اور کہا آو آو آگے آو کھالو مجھے ہوا کا بلکل ویسا ہی جھوکا محسوس ہو اور لڑکا میرے ان گاؤں کے سامنے سے غائب ہو گیا میرے چالت اور کچھ بھی نہیں تھا سب دہشت سے مار دینے والے کھیل ہو رہے تھے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سب بیکار سی باتیں ہیں مجھے جو عمل کرنا ہے اس کے لئے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا اور اب میں جہاں بھی آپ ہسا ہوں مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے ایک ہی ذریعہ تھا میرے پاس حقیقت یہ ہے کہ بڑا اعتماد تھا مجھے اپنے ذریعے پر انسانی فطرت کے تحت کسی بھی غیر متوقع بات پر ایک لمحے کے لئے بدن میں کسی کپ کپاہر بے شک دوڑ جاتی تھی لیکن اس کے بعد وہ اعتماد بحال ہو جاتا تھا جو مجھے عطا کیا گیا تھا میں نے شانے سے کمبل اتارا اسے اپنے گرد لپیٹ کر اپنا چیرہ اس میں چھپا لیا اور میرا خیال بلکل درست ثابت ہوا چند لمحات اسی طرح گزرے اس کے بعد میں نے کمبل چیرے سے اٹھایا منظر بدلا ہوا دیکھا حویلی کے بڑے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا دروازے کا آدھا پٹ کھلا ہوا تھا اور وہ پرسرار جگہ جہاں چوکی دارہ مجھے پہنچا دیا تھا نگاؤں سے اجل اچھ کی تھی نیس شانے کریمی کے قربان ہونے لگا جو مجھے اعتماد بخشا گیا تھا وہ نقابل تسکیر تھا بڑے اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھائے اور حویلی کے کھلے دروازے سے اندر داہل ہو گیا چلاوے اور رواح خبیصہ اپنی کوششوں میں نقام ہوچ گئی تھی اور مجھے اس سمت روانہ کر دیا گیا تھا جہاں آنا تھا حویلی کی رہدریاں سنسان پڑی ہوئی تھی بے شک مجھے کسی رہنما کی ضرورت تھی جو مجھے بنسی راج تک پہنچا دے لیکن شاید یہاں کے لوگوں پر بھی خوف و حراس تاری تھا جیسا کہ اس چلاوے نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں کیلہ نہیں رہتا بہت سے رہتے ہیں اس لحاظ حویلی میں رہنے والوں کا خون بیسے ہشک ہوتا رہتا ہوگا یہ بڑی بات ہے کہ وہ اب بھی اس حویلی میں موجود تھے غرض یہ کہ میں اپنی دون میں آگے بڑھتا رہا پھر کیسے کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں روشنی جلک رہی تھی وہ یہ سب کچھ غیر مناسب عمل تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا میں تو بقاعدہ چوکیدار کے ذریعے آنے کی کوشش کی تھی اب چوکیدار کی جگہ کون تھا مجھے کیا ملوم تھا روشن کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ کر میں نے دستک دی اندر بے شک روشنی تھی لیکن کوئی آواز نہیں سنائی تھی دوسری بار اور تیسری بار دستک دی تو اندر سے ڈری ری آوازیں سنائی دینے لگی پھر کسی نے انتہائی حمد کر کے بڑھائے ہوئے لیجے میں کہا کہ کون ہے آواز اس قدر ڈری اور سیمی ہوئی تھی کہ ایک لمحے کے لئے سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی مرد کی ہے یا عورت کی لیکن میں نے پھر دستک دی آواز سنائی دی ارے کون ہے کون ہے اور اس بار میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا وہ بنسی راج ہی تھا جس کا دم نکلا جا رہا تھا میں نے صاف لیچے میں کہا دروازہ کھولو بنسی راج مہاراج میں مسعود ہوں کہ کون بھائی کون مسعود جس کے پاس تم مولوی حمید اللہ کے گھر ملنے گئے تھے